دیکھیں یہ جب بھی ہمیں انفرمیشن ملی امیجیٹلی ہم نے اس میں ایف آئی ریجسٹر کی اور ایف آئی ریجسٹر کر کے ہم نے پولیس ٹیم وہاں پہ موقع پہ پہنچی اور موقع پہ پتا چلا کہ اس لڑکی نے جہاں رکھایا ہے اس کو بانڈی پورا ہسپٹل لائے گیا وہاں سے اس کو ایسے میچس لے جایا گیا لیکن وہاں پہ ہم ویری انفورچنیٹلی اس کی جہاں ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ترنت کاروائی کرتے ہوئے جو اس میں کمپلینٹ میں جو ایلیزڈ ایکیوز تھا اس کو ہم نے ایمیجیٹلی آریسٹ کیا اس کے علاو بھی ہم نے جو اس کے باقی دو تین جو بریدرز تھے ان کو بھی ہم نے جو ہے انکواری کے لیے پولیس ٹیشن میں لائیا ان سے بھی پوچھتاس کی گئی اور ابھی جو ہے کیس میں ہم نے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا کنسٹیٹوشن کیا ہے ہیڈڈ بائی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر اس میں ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیلڈز کے اس میں لائی ایکسپرٹ بھی ہم نے رکھا ہے ایف ایس ایل ایکسپرٹ بھی رکھے ہیں تو یہ ایک ہم نے ایس آئی ٹی ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر کے لیڈرشپ میں کنسٹیوٹ کی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جل سے جل اس کیس کی تحقیقات کر کے اس کو اپنے انجام تک اس کو پہنچانا ہے اور میں یہاں بانڈی پورا کی جنتہ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ اس میں جو بھی کلپریٹ ہے ایک ہمارے پاس already arrested ہے اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی involvement اس میں پائے جاتی ہے تو ہم اس کو بھی جو ہمیجیٹلی arrest کریں گے اور جو بھی اس میں سکت سے سکت سجا ہوگی وہ پولیس جو ہے کوٹ سے ایک فاسٹ ریک کوٹ ہم اس میں جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ فاسٹ ریک کوٹ اس میں کنسٹیوٹ کیا جائے تاکہ جو بھی اس میں ایکیوز ہے اس کو جل سے جل اس کے بناہوں کی سجا ہوگی